ابھی شیخ بچن اور ایشوریہ رائے بچن ان دنوں لگاتار اپنی پرسنل لائف کے چلتے لائم لائٹ میں بنے ہوئے ہیں اب حال ہی میں ایشوریہ رائے بچن پیریس فیشن ویک کا حصہ بننے پہنچی تھی اس دوران ایشوریہ رائے اپنی سگائی کی انگوٹھی جم کر فلانٹ کرتے دکھی صرف اتنا ہی نہیں ایشوریہ رائے بچن نے ریم پر جاتے ہی دھمال مچا دیا اور یہاں پر ہر کوئی بس ایشوریہ رائے کو ہی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اور یہی وجہ ہے جو فانز ایشوریہ رائے بچن کی خوب تعریف کر رہے ہیں اب اسی بیچ ایشوریہ رائے بچن کی وجہ سے امیتاب بچن کی ناتین نویا نویلی لندہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا شکار ہو گئی ہے جی ہاں اس ٹرولنگ کی وجہ جان کر آپ بھی کافی چاپنے والے ہیں دیر ایشوریہ رائے بچن کے ساتھ ساتھ بولوڈ آکٹرس آلیا بھٹ نے بھی اس بار پیریس فیشن ویگ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اب اس دوران آلیا بھٹ نے سب کا دل چھیت لیا پیریس فیشن ویگ کا حصہ بنتے ہی آلیا بھٹ نے ایک پوسٹ شیئر کی جس پر نویا نویلی لندہ نے کومنٹ کر کے ان کو بدھائی دی ہے ایسا کر کے نویا نویلی لندہ بری طرح فز گئی ہے دراصل ایشوریہ رائے بچن کے فانز نے نویا نویلی لندہ کو آڑے ہاتھ لینا شروع کر دیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نویا نویلی لندہ اپنی مامی کو نظر انداز کر رہی ہے اب لوگ نویا کو یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ ان کو آلیا کی بجائے ایشوریہ رائے بچن کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ان کے پریوار کا حصہ ہے جہاں ایک پوسٹ پر یوزر نے کومنٹ کرتے ہوئے لکھا نویا اپنی ماں کی طرح بلکل کلیشی ہے اور ایک اور یوزر نے لکھا اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا وہ جانتی تھی کہ اس سے اس کا دھیانہ کرشت ہوگا چالو چٹنی نویا جیسا کی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے اب ایک اور یوزر نے لکھا لانت ہے پڑھے اتنے بڑھے دنوں کے بعد کسی نے چالو چٹنی کا اوپیو کیا نوستالیجیا ہٹ ہو گیا اب لوگ اسی طرح کے کومنٹس کر کے لگاتار نویا نویلی نندہ کو ٹھول کر رہے ہیں نویا نویلی نندہ کی اب اس حرکت نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ابیشیق بچن اور ایشوری رائے بچن اب بھلے ہی کتنا ہی چھپا لیکن ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ ہر کسی کو صاف نظر آ رہا ہے ابیشیق بچن اور ایشوری رائے بچن لگاتار اپنے الگ ہونے کی خبروں پر پردار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس سمیں سمیں پر کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے جس سے فانس کا شک اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے والا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریں اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ٹوار چینل اور دو پریس دا بیل آئیک مشہور ریالٹی شو بگ باؤس اٹھارہ کے پرومو کا فانس کافی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے جو اب آکرکار ختم ہو گیا ہے جیہاں شو کا پہلا پرومو ریلیز ہو چکا ہے اور اس پرومو نے آتے ہی سوشل میڈیا پر سرکیا بٹوڑ لی ہے شو کے پرومو کے ساتھ ہی اس کے پریمیر ڈیٹ اور اس کی لانچ ٹائمنگ بھی ریویل کر دی گئی ہے جیہاں بگ باؤس کا اٹھارہ سیزن جلد ہی شروع ہونے والا ہے اور اس میں اب بہت ہی کم ٹائم بچا ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ شو کے لیے فانز میں ایکسائٹمنٹ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے بگ باؤس اٹھارہ کے اس پرومو کو دیکھ کر ہم کو تو مزا ہی آ گیا سلمان خان ٹائم کے تانٹف کے ساتھ ایک الگی انداز میں شو کو ہوسٹ کرنے والے ہیں جیہاں شو کی پرومو میں صاف دیکھا جاؤ سکتا ہے کہ سلمان خان اپنے الگ ہی سواگ میں دیکھ رہے ہیں اور بیک گراؤن میں ان کا وائس آور کیا گیا ہے اب شو کے پرومو میں ٹائم ٹرائول اور سائنس کا بھی ذکر ہے پرومو کو شیئر کرتے ہوئے میکرز نے اس کے کیپشن میں لکھا اس بار گھر میں بھوچا لائے گا کیونکہ بگ باؤس میں ٹائم کا تاندف چھائے گا وہی اگر شو کے گرانڈ پریمیر کے بات کرے تو اب اس میں زیادہ سمیں نہیں بچا ہے جیہاں شو کے پرومو کے ساتھ اس کے پریمیر ڈیٹ بھی ریویل کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بگ باؤس اٹھارہ کا گرانڈ پریمیر چھ اکٹوبر کی رات نو بجے کلرز اور جیو سینما پر ہونے والا ہے وہی شو کے پرومو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یوزرز بھی اس کے اوپر خوب کومنٹس کر رہے ہیں اور لگاتار شو کو دیکھنے کے لیے اپنی بے سبری بھی زاہر کر رہے ہیں جہاں ایک یوزر نے اس پرومو کے ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سلمان کھان کے بینہ بگ باؤس کچھ بھی نہیں تو وہی دوسرے یوزر نے لکھا کہ پرومو دیکھ کر تو مزہ ہی آ گیا اور تیسرے یوزر نے لکھا کہ کیا پرومو ہے اس بار کا سیزن تو پکہ ہٹ ہونے والا ہے اور ایک اور یوزر نے لکھا کہ اب تک کا سب سے بیسٹ پرومو ہے اب اس طرح کے کومنٹس کر کے یوزرز لگاتار شو کے پرومو کی تعریف کر رہی ہیں لوگوں کے پوزیٹیو کومنٹس سے یہ صاف ہے کہ اس بار کا سیزن زبردست ہونے والا ہے اور فانز آف بے سبری سے شو کے پرومو ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سلمان کھان کی نئی اور اترنگی ہوسٹنگ سے اس شو میں ایک اور بار چار چاند لگنے والے ہیں بولیوڈ کے مشہور ایکٹریس آلیا بھٹ نے تیج ستمبر یعنی کی سوموار کو پیریس فیشن ویگ میں اپنے گلامرس ڈیبیو سے دھوم مچا دی ہے یہ ڈیبیو ان کے لیے اور ان کے فانز کے لیے کافی زیادہ خاص رہا ہے کیونکہ انہوں نے بیوٹی برانٹ لوریال پیریس کا پرتیندھتو کرتے ہوئے شاندار انداز میں ریم پر واک کیا سوشل میڈیا پر آلیا کی تصویریں اور ویڈیو بھی جم کر وائرل ہو رہے ہیں اور ہر کوئی ان کے سٹائلش لک کی تعریف کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آلیا نے اس موقع پر بلیک کلر کا آف شولٹر جمپ سوٹ پہنا جس میں سلور مٹیلک بستیر کی جھلک نے ان کے لک کو اور بھی زیادہ خاص بنا دیا وہی ان کے میک اپ کی بات کرے تو انہوں نے نیوڈ پنک لیپس اور ویٹ ہیر لک کو چھنا جو ان پر کافی زیادہ جچ رہا تھا آلیا کی یہ سمارٹ اور بولٹ اپیرنس نے ہر کسی کا دھیان کھیچ لیا ہے جی ہاں حال ہی میں آلیا بھٹ کر لوریال پیریس کا گلوبل برانڈ امبیزیٹر بنایا گیا ہے اور فیشن ویک کے لیے کچھ دن پہلے ہی وہ پیریس پہنچی تھی اب پیریس کی سڑکوں پر وہ اپنے پتی رنبیر کپور کے ساتھ تہلتے ہوئے بھی نظر آئی تھی جہاں ایک فین نے رنبیر اور آلیا کے ساتھ سیلفی بھی لی جب انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر آلیا کے ریمپ ووک کا ویڈیو بھی کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آلیا بھٹ پورے کانفیڈنس کے ساتھ رنوے پر ووک کرتی نظر آ رہی ہے وہ فلائنگ کے سر ہاتھوں سے دل بناتے ہوئے آڈینس پر اپنا پیار بھی پرسا رہی ہے اور آخر میں ہاتھ جوڑ کر سبھی کا بھی وادن کرتی بھی دکھ رہی ہے اب ایک اور ویڈیو میں وہ ایک دوسری انٹرنیشنل موڈلز کے ساتھ ووک کرتی دکھائی دے رہی ہے جن میں سنڈی برونہ، کارا ڈیل ونگ نے، کینڈل جینر، ویولا ڈیویس، لومہ گروت، لیا کبیدے اور میری بچیٹ شامل ہیں اب یہاں پر آلیا بھٹ کے ورک فرنٹ کی بات کریں تو وہ جلد ہی اپنی فلم جگرہ میں نظر آنے والی ہے اس فلم میں ان کے ساتھ ویدانگ رہنا بھی ہے اور اسے واسن بالا نے نردیشت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جگرہ 11 اکٹوبر کو سنیما گھروں میں ریلیز ہونے جا رہی ہے وہیں اس کے علاوہ فروری دوہزار چوبیز میں آلیا بھٹ نے دھرما پرڈکشنز کی ایک فلم کی شوٹنگ پوری کرنے کے بعد سیٹ سے کچھ فوٹوز بھی شیئر کی ہے ان کے کیپشن میں آلیا بھٹ نے لکھا جگرہ، اوہ اب تیری باری ہے ویدانگ رہنا اور یہ جگرہ کی شوٹنگ ختم جلد ملتے ہیں اس کے علاوہ آلیا آنے والے مہینوں میں شروری واق کے ساتھ ایک سپائے ڈراما آلفا میں بھی نظر آنے والی ہے وہیں اب آلیا بھٹ کا یہ گلامرز ڈیبیو اور ان کے آنے والے پروجیکٹس نے فانس کو کافی زیادہ ایکسائیٹڈ کر دیا ہے ویل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور دونٹ فرگیت تو سبسکرائب تو آر چینل اور دو پریس دہ بیل آئیکن بریٹش راک بینڈ کول پلے کا بھارت میں بہت زیادہ کریز ہے اور ان کے اپکمنگ کانسرٹ کی چرچہ تو ہر طرف ہی ہو رہی ہے جنوری میں ممبئی میں اٹھارہ انیس اور اکیس تاریخ کو ہونے والے اس کانسرٹ کی ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ بھک گئی اب جیسے ہی بکنگ کھلی ٹکٹ خریدنے کی خوڑ مچ گئی جس سے کئی آن لائن بکنگ اپس کریش ہو گئی حالہ تو یہ ہے کہ بلیک مارکٹ میں کولڈ پلے کی ٹکٹس لاکھ روپے میں بھک رہی ہیں اب صاف ہے کہ کولڈ پلے کا بکھار بھارتیہ فانس کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اب اسی بیچ سوشل میڈیا پر ایک پرانی فوٹو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں بولیوڈ آکٹریس دیپکا پادکون کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ کولڈ پلے کے سنگر کرس مارٹن چل کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویر دو ہزار سولہ کی ہے جب دیپکا اور کرس ایک ایونٹ میں ساتھ نظر آئے تھے اب اس فوٹو میں دیپکا کے ساتھ ایک اور بولیوڈ آکٹریس فریڈا پنٹو بھی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ اس فوٹو کو لے کر سوشل میڈیا پر کئی طرح کی ریاکشنز سامنے آ رہے ہیں خاص کر یہ کہ دیپکا کے ہاتھ میں سگرٹ دکھ رہی ہے اور اسے لے کر لوگ الگ الگ باتیں بھی کر رہے ہیں جہاں کچھ یوزرز پوچھ رہے ہیں کہ کیا دیپکا سچ میں سگرٹ پی رہی ہے تو وہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کسی چیز کا ریفلیکشن ہے اب سوشل میڈیا پر اس فوٹو کو لے کر چرچہ لگاتار تیز ہو رہی ہے لیکن فلحال دیپکا کی طرف سے اس پر کوئی بھی ریاکشن نہیں آیا ہے آپ کو بتا دے کہ دیپکا پادکون ان دنوں اپنی نجی زندگی کا خاص پل یعنی مدرہود کا مزہ اٹھا رہی ہے انہوں نے آٹھ ستمبر کو ایک بیٹی کو جن دیا اور اس وقت وہ اپنے پورے سمیہ کا دھیان اپنی بیٹی پر ہی فوکس کر رہی ہے اب حال ہی میں انہیں اپنے پتی رنویر سنگ اور بیٹی کے ساتھ ہسپٹل سے باہر آتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا وہیں دیپکا پادکون کے ورک فرنٹ کی بات کریں تو دیپکا کی آنے والی فلم سنگھ ہم اگین ہے جو اس سال دیوالی کے موقع پر ویلیز ہونے والی ہے وہیں اس فلم کا نردیشن روہیچ شیٹھی کر رہے ہیں اور فانس کافی بے سبری سے اس فلم کا انتظار بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیپکا پادکون کو ہم نے آخری بار کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایڈی میں دیکھا تھا اور اب ان کے فانس انہیں پھر سے بڑے پردے پر دیکھنے کے لیے کافی بے سبر ہے ویل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جو انڈیا میں ریلیز ہونے والی ہے فلم میں فواد خان اور ماہرہ خان لیڈ رول میں ہے اور انڈیا میں پاکستانی کلاکار اوپر بین ہٹنے کے بعد یہ دیش میں ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی فلم ہے حالانکہ ہال ہی میں خبر آئی تھی کہ فلم کیول ممبئی میں ہی ریلیز ہوگی لیکن اب راج تھاکر نے فلم کے ریلیز کو لے کر کہا ہے کہ مہاراشتر کے ساتھ ہی کسی بھی دوسرے راجے کو فلم کو ریلیز نہیں کرنا چاہیے جہاں راج تھاکر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ایکٹر فواد خان کی فلم لیجنڈ آف مولا جٹ جلد ہی بھارت میں ریلیز ہونے والی ہے مہاراشتر نو نرمان سینہ کسی بھی حالت میں اس فلم کو مہاراشتر میں ریلیز نہیں ہونے دے گی پاکستانی کلاکاروں کی فلموں کو بھارت میں ریلیز کرنے کی جازت کیوں ہے کلا کوئی راشتر سیما نہیں جانتی انہیں معاملوں میں یہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں یہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا بھارت سے نفرت کے مدے پر بٹے دیش کے لیے کلاکاروں کو یہاں لاکر ناچنے اور ان کی فلم دکھانے کے لیے کسی بھی طرح کی کارواہی کی جا رہی ہے کیا سرکاروں کو اس فلم کو مہاراشتر میں تو کیا دیش کے کسی بھی راجے میں پردرشت ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے بے شک ان کا یہ سوال ہے کہ باقی راجے کو کیا کرنا چاہیے یہ تیہ ہے کہ اس فلم کو مہاراشتر میں ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا پہلے بھی ایسی گھٹنائے ہونے پر مہاراشتر نو نرمار سیرہ دوارہ دیا گیا جھٹکہ سبھی کو یاد ہوگا اس لیے اب تھییٹر مالکوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ فلموں کی سکریننگ میں دویدہ نہ ڈالے جس وقت یہ فلم ریلیز ہوگی اسی وقت کے آس پاس نوراتری اتصاب بھی شروع ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مہاراشتر میں کوئی بھی ٹکراف ہو ایک قدم اٹھا لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ فلم ہمارے دیش میں ریلیز نہ ہو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مراتھی فلموں کے لیے تھییٹر مہیا کرانے میں آنا کانی کرنے والے تھییٹر مالک اگر پاکستانی سینما کو اپنی دھرتی پر آنے کی اجازت دیں گے تو یہ ادارتا انہیں مہنگی پڑنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سینما کے لیے راجعہ میں کوئی سنگھرش نہ ہو اور مجھے یقین ہے کہ سرکار اس پر اچھت دھان دے گی بتا دیں کہ فواد خان اور ماہرہ خان سٹارر وار آکشن فلم دے لیجنڈ آف مولا چٹ دو سال کے بعد بھارت میں ریلیز ہونے جا رہی ہے لیکن اب ریلیز کے پہلے ہی یہ مصیبت میں جافسی ہے اور اب مہاراشتر نو نرمان سینما نے اس کے ریلیز کے خلاف اپنی کڑیا پتی بھی جتا دی ہے well اب یہ فلم تھیٹرز میں ریلیز ہوتی ہے یا پھر نہیں اور اگر یہ فلم ریلیز ہوئی تو مہاراشتر نو نرمان سینما اس کے اوپر کیا ایکشن لے کی یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا well اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں and don't forget to subscribe to our channel and to press the bell icon actress رچہ چڑھا بولوڈ انڈسٹری کے ایک جانیمانی actress ہے آپ کو بتا دیں کہ رچہ چڑھا ان دنوں اپنے کام کے ساتھ ہی اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی سرکیوں میں ہے جی ہاں اپنی ویب سیریز ہیرہ منڈی کی سکسس کے بعد رچہ چڑھا ابھی حالی میں ماں بنی ہے دراصل انہوں نے سولہ جولائی کو ایک بیٹی کو اس دنیا میں جن بیا ہے حالانکہ ابھی تک نہ تو رچہ چڑھا نے اپنی بیٹی کا نام ریویل کیا ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے فانس کو دکھایا ہے وہی فانس تو ننہی پری کا ماسوم چہرہ دیکھنے کے لیے کافی بیتاب ہو رہے ہیں رچہ چڑھا اپنی بیٹی کا چہرہ دکھاتے اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی کچھ انسین میٹرنٹی فوٹوز انسٹرگرام پر شیئر کی ہے ان تصویروں کو دیکھ لوگ اب آنکھ ببولا ہو اٹھے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا رچہ چڑھا نے حال ہی میں اپنے انسٹرگرام ہینڈل پر میٹرنٹی فوٹو شیوٹ کی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں ان فوٹوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ رچہ چڑھا گولڈن کلر کی ساری اور ڈریس لپیٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں انہوں نے ساری ڈریس کو اس طرح لپیٹا ہوا ہے کہ ان کا بیبی بمپ صاف صاف نیکڈ نظر آ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ کسی چیز نے لوگوں کا دھیان کھیچا تو وہ تھا ان کا بیبی بمپ اور چیسٹ پر بنا بلک کلر کا ایک ٹیٹو ڈیزائن اب ان فوٹوز کے شیئر کرنے کے ساتھ ہی رچہ چڑھا نے ان کے کیاپشن میں لکھا مایا انجلو نے کہا ہے میری ماں نے میرے چاروں اور اپنا سرکشات مک پیار بسایا اور بینا جانے کیوں لوگوں کو لگا کہ میرے پاس ویلیوز ہیں تمہارا ویلیو ہمیشہ رہے گی میری بچھی یہ تصویریں میری گربہ بستہ کے نووے مہینے میں ہرش فوٹوگرافر دوارہ لی گئی تھی میرے شریر پر پر پروتر جیامیتی پرتیکوں کو اونتکہ نے بنایا ہے میری نابی پر جیون کا فول اور میری چھوٹی پر دیویہ سترتب کا پرتیک ہے اس سمیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک بیٹی ہوگی مہلا بھرمانڈ کا پویتر پاتر ہے جو اپنی چھوی کے ایک اور دنیا کو لے آتی ہے اب اسی کے ساتھ ایکٹرز بیٹی کو ڈاٹرز ڈے کی بدائی دیتے ہوئے لکھتی ہے ہاپی ڈاٹرز ڈے میری بیٹی ہم ایک دن ان تصویروں کو ایک ساتھ دیکھیں گے جہاں آپ نے اندر پوز دیا تھا اور میں خوشی سے جھوم رہی تھی یہ ہمارے لیے ہے اسی لیے بہاری لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے آپ کو بتا دیں کہ اب رچا چھجڑا کی تصویریں کچھ لوگوں کو تو کافی پسند آئی ہے لیکن کچھ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح ہی آکٹرز کو ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے ایک یوزر نے کومنٹ کرتے ہوئے کہا بات ہے یہ کہ تصویریں بہت الگ اور خوبصورت ہیں تو وہی ایک ٹرولر نے لکھا آپ نے تو نمائش لگا دی اور ایک اور ویکتی نے لکھا فوٹو شوٹ کے نام پر کچھ بھی کیا جا رہا ہے آج کل آپ کو بتا دے کہ آج کل یہ ٹرولز ہر کسی کو ہی کسی نہ کسی بات پر ٹرول کرتے رہتے ہیں حالانکہ رچا چڑھا ان تصویروں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور ان کے ان فوٹوز کے پیچھے کا مطلب بھی ان کے اصلی فانس تک ساف ساف پہنچ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب تو آر چینل اور دو پریس دہ بیل آئیکن مس یونیورس دوہزار چوبیز کا تاج ریا سنگھا نام کی ایک لڑکی نہ جیتا ہے ریا نے کتاب اپنے نام کر بھارت کا نام روشن کر دیا ہے راجستان کے جیپور میں آرگرنائز اس کانٹسٹ میں ریا سنگھا نے مس یونیورس انڈیا دوہزار چوبیز میں جیت اپنے نام درج کر لی ہے بائیس ستمبر کو آئیو جت اس کانٹسٹ میں ریا کو تاج آکرس اروشی رواتیلا نے پہنایا اور اس تاج کو پہنانے کے بعد اب ریا سنگھا مس یونیورس دوہزار چوبیز پرتیوگتا میں بھارت کا پرتی ندھتو کرنے والی ہے جیہاں ریا سنگھا نے تاج جیتنے کے بعد ایک باتچیت کے دوران کہا کہ آج انہوں نے مس یونیورس انڈیا دوہزار چوبیز کا کتاب جیت لیا ہے اس کے لیے وہ بہت آبھاری ہے ریا نے آگے کہا کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے انہوں نے بے حد محنت کی ہے ریا نے اس باتچیت کے دوران آگے کہا کہ وہ خود کو اس تاج کا حق دار مانتی ہے وہ پہلے وینر رہ چکی مارڈل سے بھی بہت انسپائرڈ ہے آپ کو بتا دے کہ ریا گجرات کی رہنے والی ہے وہ اب مس یونیورس دوہزار چوبیز کانٹیسٹ میں بھارت کو لیٹ کریں گی بتایا تو یہ بھی جو رہا ہے کہ یہ کامپیٹیشن اس سال کے لاسٹ میں ہونے والا ہے آپ کو بتا دے کہ اس کانٹیسٹ میں اکیہون فائنلسٹس نے حصہ لیا تھا وہیں ریا کا پرتیوگی نمبر 36 تھا اس خاص موقع پر اروشی روتیلا جو بولوڈ کی ایک گلامرس اکٹرس ہے انہوں نے بھی ریا کو جم کر بدھائی دی اور انہیں تاج پہنایا موڈل اور اکٹرس اروشی روتیلا دس سال پہلے سال دوہزار پندرہ میں مس یونیورس انڈیا بنی تھی ایسے میں وہ اس ایونٹ میں بطور جج پہنچی تھی آپ کو بتا دے کہ جب اکٹرس اروشی روتیلا نے ریا سنگھا کو مس یونیورس انڈیا دوہزار چوبیز کا تاج پہنایا تب ان کی خوشی الگ ہی لیول پر تھی ریا اس موقع پر بے حد خوش نظر آئی تھی اور انہوں نے اپنی ایک پوسٹ کے ذریعے اس خوشی کو ظاہر بھی کیا وہیں کتاب جیتنے کے بعد ریا نے میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس تاج کے لیے لائک ہوں کیونکہ میں نے اس کے لیے خوب محنت کی ہے اور یہ تاج پہن کر مجھے بہت گرب محسوس ہو رہا ہے وہیں سوشل میڈیا پر بھی ریا کی کافی بڑی فان فالوائنگ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور انسٹیگرام پر وہ کافی ایکٹیو رہتی ہے ریا سنگھا کی جیت پر ان کا پریوار اور دوست بھی بہت خوش نظر آئے اور اب سبھی چاہتے ہیں کہ وہ مس یونیورس دوہزار چوبیز بھی جیت کر آئے بتا دے کہ اس کانٹسٹ کے دوران ریا سنگھا نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریسز پہنی تھی اور ان کی ڈریس بھی بہت انوکھی تھی جیسا کہ آپ ان میں سے ایک فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران ریا سفید اور لال کلر کی ساری پہنے ہوئے ایک ہاتھ میں شبلنگ لیے نظر آ رہی ہے جو انہیں سب سے الگ اور ڈیفرنٹ بنا رہا ہے والا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں سونم کپور جنہیں بولی ووڈ کی سٹائل آئکن بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک بار پھر اپنے لک سے فانس کو امپریس کر دیا ہے چاہے ریڈ کارپیٹ ہو یا پھر کسی ایونٹ میں ان کا شرکت کرنا سونم کا ہر انداز لوگوں کے بھی چرچہ کا وشہ بن جاتا ہے اس بار سونم نے پیریس فیشن ویگ میں اپنی اپستیتی سے بھی سب کا دھیان کی چاہے جیہاں سونم کی بہن ریا کپور نے پیریس فیشن ویگ سے سونم کے لک کی کچھ بے حدی خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں جب وائرل ہو گئی ہے سونم نے اس خاص ایونٹ کے لیے آل بلاک لک چنا انہوں نے بلاک کلر کا فل سلیو گاؤنڈ ریس پہنی جو ان پر بے حدی شاندار لگ رہی تھی ان کا یہ لک بہت کلاسی اور سٹائلش بھی تھا جس میں میڈل پارٹڈ ہی سٹائل اور نیوڈ میک اپ نے چارچاند لگا دیئے لیکن اس لک میں سب سے زیادہ خاص بات ان کی جولری تھی جس نے سب کا دھیان کیچا سونم نے اپنے لک کو نوز پین اور یار کف کے ساتھ کمپلیٹ کیا جو ان کے ٹریڈیشنل اور مورڈل سٹائل کو ایک خوبصورت میل میں بٹھا رہا تھا جی ہاں انہوں نے ایک سپٹم رنگ پہنی جو ان کے اوپر بے حدی خوبصورت لگ رہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سٹائل کو اور بھی گلاوریس بنانے کے لیے تھائے بوٹس پہنے تھے اب سونم کا یہ فیشن فورڈ لک فانس کو بھی کافی پسند آ رہا ہے اور ہر کوئی سونم کے لک کی تعریف کر رہا ہے وہی اگر سونم کپور کے کریئر کی بات کریں تو فرحال وہ فلموں سے دوری بنائے ہوئے ہیں اور اپنی پرسنل لائف پر فوکس کر رہی ہے وہ ان دنوں اپنے پتی آنندہ ہوجا اور بیٹے وائیو کے ساتھ لنڈن میں رہ رہی ہیں حالانکہ سونم کا کہنا ہے کہ وہ اب پھر سے فلموں میں واپسی کرنا چاہتی ہیں دراصل حال ہی میں ایک انٹرویو میں سونم نے یہ کہا تھا کہ مجھے آکٹر ہونا بہت پسند ہے اپنی پروفیشن کی وجہ سے میں نے کئی الگ الگ کردار نبھائے ہیں جو مجھے ہر بار کچھ نیا کرنا اچھا لگتا ہے اور وہ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ نیا سکھاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سونم کپور کو آخری بار سال دوہزار تئیس میں آئی فلم بلائنٹ میں دیکھا گیا تھا حالانکہ یہ فلم کافی پہلے شوٹ ہو چکی تھی لیکن اسے اوٹی ٹی پلائٹ فارم پر کافی لیٹ ریلیس کیا گیا اس کے علاوہ سونم ایکے ورسز ایکے میں سپیشل اپیرنس میں بھی نظر آئی تھی وہی اب فانس سونم کو بڑے پردے پر دوبارہ دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہے اور یہ دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوگا کہ وہ اپنے کمبیک کے لیے کون سی فلم چنتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور کنٹ ضرور کریں گے اور کنٹ ضرور کریں گے